السلام علیکم سامنے میں ہوں یاکوب خوصہ میں حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک نئے ولاق کے ساتھ آج ابھی ابھی ایک نئی پیش رافت ہوئی ہے پی ٹی آئی کا جو اسلامباد ترنول میں جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے تو اندازہ مجھے پہلے ہی تھا کیونکہ یہ جلسہ ہونا نہیں ہے اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اعلام کر دیا تھا اور بلاندو بانگ دعوی بھی کیے تھے پی ٹی آئی والوں نے کہتا کہ یہ جلسہ تو ہمیں اگر آپ نے لاشوں پر سے بھی گزر کی جانا پڑے نا پھر بھی یہ جلسہ ہوگا عمر مغل کے بیانات آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کے بیانات آپ لوگ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ آج تو جلسہ ہر صورت ہوگا کچھ بھی ہو جائے تو مجھے وہ اسی شک ہو رہا تھا کہ یہ عوام کچھ بنا رہے ہیں پانکستانی قوم کو یہ جلسہ ہونا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی ابھی نئی پیش رکھتا ہوئی ہے آزم سواتی صاحب اور جو گوھر آئیو صاحب ہے مارے جو اس وقت جو انہا چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے ابھی ابھی ایک جو انہا بریک تھو کیا ہے اس میں وہ بریک تھو کیا ہے آپ لوگ ذرا سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں قانون کی علم برداری کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں دوسرا انہوں نے قانون کی علم برداری کے لیے جی امید ہے آپ نے چیزوں کو سمجھ دیا ہوگا اور آپ لوگ یہ بھی سمجھ گئے کہ آج اللہ صبح فجر کے نماز کی ٹائم کس طرح آزم صبح تھی اور گوھر ایوگ صاحب کو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے پولیس والے یا تھانے والے یا جو وہ ہیں یہاں پہ عمران خان ہے ایڈیال جیل والے وہ اس طرح مہربان ہوگے انہوں نے صبح صبح کال کی ہوگی گوھر ایوگ صاحب کو اور آجائے آجائے آپ جلد سے عمران خان سے ملاقات کر لے تو عمران خان آپ دول کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ لوگ چلے گئے ہوں گے آج تک تو ان کو کبھی ملنے نہیں دیا گیا یہ لوگ بہر آگے پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا گیا دیا گیا آج تو انہیں صبح بلا بھی لیا گیا اور عمران خان سے بیان بھی لے لیا گیا اور اس کے بعد اس کو ملیمٹ بھی کر دیا گیا اور اس کے بعد فورن تمام جو نیوز چینل ہے نے فیصلہ کیا کہ آج کا جلسہ ملتوی ہے تو کیونکہ ہم قانون و آئین کی پاسداری چاہتے ہیں اور ہم اس ملت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم اس جلسے کو ملتوی کر رہے ہیں جو سن رہے ہوں گے آپ کے پی ٹی آئی آپ بڑے بڑے جلسے کرنے کے وجہ ہے اس شہروں میں چھوٹے جلسے کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا جس طرح بھی یہ کرتے ہیں یہ بسکلی عوام کے جذبات کو آ رہے ہیں جو لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں ہیں گھروں سے نکل چکے ہیں جو لوگ راستوں میں ہیں یہ بیسکلی پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اس کو اینگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اسے فرسٹیٹڈ کر دو اسے کنفیوز کر دو اسے کسی سطح پر چھوڑو ہی نا کہ وہ کبھی تو اس کے سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے لیڈرشپ ٹپ پر پڑھنا ہے جو ماجودہ لیڈرشپ بہر ہے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپوزیشن پر پڑھنا ہے اور یہ سمجھنا آئے کہ میں نے ایکچولی ان کا جو ڈریکشن ہے وہ کلیر ناؤ اس طرح کا ایک سینیریو بنایا گیا اب جو لوگ نکل چکے ہیں کے پی کے سے نکل چکے ہیں سندھ سے نکل چکے ہیں بلوچستان سے نکل چکے ہیں وہ بچارے ڈنڈے سوٹے کھاتے ہوئے رکافٹے عبور کرتے ہوئے جو لوگ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ان لوگ وہاں پہ جا کے پتا چلے کہ یہ جلسہ تو گھنٹ سب ہو ہے کیونکہ گوھر عیوب صاحب اور آزم صفاتح صاحب نے صبح 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 جا کر رہی بنایا کہ اس وقت جو انا جو مذہبی جماتے ہیں وہ جو انا پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں وہ جو انا انہوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے فوٹیجز آپ کے سامنے میں وہ چلا دیتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگئے پورے پاکستان سے لوگ نکل آئے ہیں جو ریڈ زون میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے تمام رکافتیں عبور کر لی ہیں اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا جو جلسہ ہے وہ کینسل کر دے تاکہ یہاں پہ انتشار نہ ہو یہ تو اب نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے عمران خان کو ملاقات ہوئی کے نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ جو انا بیان دیا کے نہیں دیا اور وہاں پہ جو انا کیا ہوا انہوں نے کیا سینیریو بتایا کیا باہر کا خوفناک منظر بتایا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ نکلے ہی نہ ہو تو ہمیں جلسہ کنسل کر دیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بیانیات دیئے ہیں مگر کیونکہ جو بندہ سیچویشن میں جو بندہ گراؤں سے اٹھا رہا ہوتا ہے وہ سیچویشن کو بہتر ابزار کر رہا ہوتا ہے عمران خان سے پوچھنے کے بجائے کہ کوئی جیل میں بیٹھا ہے اسے نہیں پتا باہر کے چیزوں کا تو یہ بہر والی لیڈرشپ ہے یہ اتنی کمزور ہے اتنی بھی کہہ کہ یہ اپنے سری سے موجودہ سینریو میں کوئی فیصلہ بھی نہیں دے سکتے اگر ان کو لگ رہا تھا یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا دھرنا کوئی آج تو شروع نہیں ہوا یہ آج تو ریڈ زون میں داخل نہیں ہوئے یہ تو دو تین دن سے یہ تماشاں چل رہا ہے وہاں پہ اسلامباد بیر سپرنگ کورن میں تو انہیں یہ عوان کو گھروں سے نکلنے وہاں تک پہنچنے سے پہلے لوگ چاہیے تھا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہو ہمارے پاؤں میں ابھی تک اتنی پانی نہیں ہے کہ ہمارے جو انا ہم ابھی تک اتنے جو انا وہ بہتر نہیں ہوئے کہ ہم باہر لکھ لیں اور جلسہ یا دھرنا وغیرہ کریں تو لوگوں کی تظلیر نہ کریں لوگوں کو چھے نہ ہو رہے لوگ اپنے گھروں کو بیٹھیں یہ موجودہ جو قیادت ہے اس کی کارگردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے باقی آپ لوگ بہتر جاتے ہیں آپ لوگ اگر میری اس رائے سے متفق ہیں تو کمنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیں اس وقت مجھے